سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں سب کا توفہ مت لیا کرو سب کا توفہ مت لیا کرو اس لیے کہ بعض توفے خوفیہ رشوت ہوتے ہیں خوفیہ رشوت ہوتے ہیں توفہ انہی کا لو جو محبت سلا کر دیتے ہیں جو کسی مقصد سلا کر دیتے ہیں اور ریٹن کر دیا کہ وہ لینا سنت نہیں ہے کچھ لوگ تو ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ مسئلہ پوچھنے سے پہلے دعوت کرتے ہیں مولانا صاحب ذرا سار گھر پہ دعوت نے تشریف لے آئیے گا سنت سمجھ کر گئے دعوت کھائی تو کہا کہ وہ لڑکے نے اصل میں دو طلاق دے دی تھی تیسری مو سے نکلی تھی ہم نے دوا دیا کیا فرماتے ہیں یا تین پوری پوری دے دی تھی لیکن اب کوئی راستہ نکالیں وہ کیا راستہ نکال جو راستے قدرت میں بن کر دیئے ہیں وہ کیا راستہ جو راستے رسول اللہ نے بن کر دی اب خدا کا بن کیا ہوا راستہ کوئی کھولنے کی کوشش کرے گا تو وہ خود دین سے نکل جائے گا وہ کیا راستہ رہت ہے جب کہیں کوئی فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے کہ کسی میٹنگ میں کسی پنچائت میں فیصلہ کریں فیصل لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے فرمایا گیا کہ جو کسی قوم کا فیصلہ کرے حاکم بنے وہ فیصلے سے پہلے فریقین کے یہاں کھانا نہ کھائے ان کے گھر نہ جائے ان سے کوئی چیز قبول نہ کرے اسلام بڑا حسین مذہب ہے ہر چیز پر کلام کرتا ہے گفتگو کرتا ہے اسلام موسیقی موسیقی